اللہ رب العزت قرآن مسجد میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَأَنَ رَبُّكَ لِيُّهْرِكَ الْقُرَا بِذُلْمِيُ وَأَحْلُهَا مُسْلِحُونَ اللہ قرآن کسی بھی علاقے کو خطے کو ملک کو اس وقت تک تباہ نہیں کرتا برباد نہیں کرتا تباہی ان کا مقدر نہیں ہوتی جاتا ان ملکوں میں خطوں میں قوموں میں علاقوں میں اصلاح کرنے والے لوگ باقی ہیں اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اس بات پر متربع کیا ہے کہ اصلاح کرنے والے لوگ وہی تمہاری تباہی میں رکامت ہے اگر اصلاح کرنے والے لوگ ختم ہو جائے تو پھر اللہ صلی اللہ تمہیں تباہ کر دے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُّهُ لِقِ الْقُرَى بِذُلْمِ وَاَهْلُهَا مُسْلِحُونَ تیارا رب کسی بستی کو اس وقت تک تباہ نہیں کرتا جاتک اس میں رہنے والے اپنی اصلاح کرتے ہیں غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں حلاق کو بدلنے کے لئے اسلامی تعلیمات کا سہارہ لیتے ہیں فرم اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئن ياتیها رزقها رغدا من كل مكان فکفرت بعنوا باللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بِمَا قَانُوا يَسْنَعُونَ اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں بد امنی اور خوف اس وقت تک نازل نہیں کرتا جب تک دنیا کے رہنے والے انسان جب تک غلطیہ نہیں کرتے غلطیہ کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے اصلاح نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر بھوک اور خوف تاری کر دیتا ہے اللہ رب العزت نے قوموں کی اصلاح کا انبیاء کو حکم دیا پھر ان کے ماننے والوں کو اِنَّمَا يَسْنُ اللَّهُ حَادِهِ الْعُمَّتَ بِذْعِی فِهَا بِسْوَلَاتِهِ وَإِخْلَاسِهِم وَدْعَوَتِهِم وَفِي رِبَائِهَ وَدْعَوِئِهِم اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے اِنَّمَا يَنْسُرُ اللَّهُ حَادِهِ الْعُمَّتَ اس امت کی اللہ مدد کرتا ہے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے کن لوگوں کے ساتھ بِذْعِی فِهَا اس امت کے وہ لوگ جو کمزور بنا دئیے گئے ہیں جو کمزور سمجھا جاتے ہیں جن کی معاشرے میں کوئی وقد اور حیثیت نہیں سمجھے جاتی اللہ ان کی وجہ سے اس امت کی مدد کرتا ہے بِسْوَلَاتِهِم وَإِخْلَاسِهِم وَدْعَوَاتِهِم ان کی نمازوں کی وجہ سے ان کی دعاوں کی وجہ سے اور ان کی اخلاص کی وجہ سے اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے آج بلکے پاکستان جو خطرات سے جھرا ہوا ہے بند اپنی اس میں پھیلائی جاری ہے اس کو کنگال اور بھوکہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے پورا عالمِ کفر اس کے پیشے چڑھا ہوا ہے اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَحَلْ اُرْسَرُونَ وَتُرْزَقُونَ اِلَّا بِذُعَ فَائِكُمْ جب تک تم میں اللہ کے دین کی باپ کرنے والے اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہیں اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا تمہیں رزق بھی دے گا ملک پاکستان ہمارے عقابرین نے جس مقصد کے لیا تھا وہ مقصد کیا تھا قربانیاں پیش کی انہوں نے خون پیس کیا انہوں نے گھر بار چھوڑے انہوں نے زمینیں لہلہاتیں کھیر سب کچھ چھوڑا پیشے مقصد کیا تھا کہ ایسا ملک مل جائے جہاں لا الہ اِلَا اللہ کی حکومت ہو اللہ کا نظام چلے اللہ کی عبادت ہو سکے اپنے بچوں کو مسلمان بنا سکے کامروں کی تحظیم سے نکال کر عزار مسلمان بنا سکے ہندووں سکھوں اور انگریزوں کے درمیان رہتے رہتے ہمارے بچے ان کی تحظیم کو ان کے گلچر کو اپنا رہے محول کا اثر ہوتا ہے اس لیے اس محول سے نکالنا دو قومی نظریہ کی بڑیات پر علاقہ چھوڑ تھیا لکھ لینا اس کے پیچھے ہمارے اقابری نے جو تحریروں میں لکھا وہ یہی تھا کہ ہماری آل اولاد ہماری نسل اپنے محول سے متاثر ہو رہی ہے ہندووں کے عیسائیوں کے سکھوں کے کلچر سے متاثر ہو کر وہ اپنی زندگیوں میں اسلامی کلچر کو پھور رہے ہیں لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے ایک علاق سے ایسا بھورت مل جائے جہاں ہم اپنے بچوں کو آزاد مسلمان بنا سکے قصب اللہ کی ذرا کتاب پڑھیں داستانِ حجرت وہاں آپ کو ملے گا ہماری وہ بہن جو پوٹی پوٹی تھی آزاد اس کے کٹے ہوئے تھے آخری سانس لے رہی تھی آخری بیان کیا دیتی ہے ٹھیک ہے ہم نہیں رہ سکے پر ہم نے رہنے والوں کے لیے پاکستان بنا دیا خوربانیہ پیش کر کے اخلاص کے ساتھ ہم نے ایک ایسا ملک بنا دیا جس میں ہماری نسلیں مسلمان آزاد رہ سکے جن لوگوں نے حجرت کی کیا بخصت تھا ان کا کیا پاکستان کی زمین جو انہوں نے دیکھی نہیں تھی وہ بھر بار جو ان کے سمجھ نہیں تھا لاہور کیسا ہے فیصل آباد کیسا ہوگا کراچی کیسا کچھ پتہ نہیں کہاں جا کے اتنے کہاں مکار ہوگا بیٹیوں کو بہنوں کو ساتھ لے دیا جا رہا ہم نوجوانوں نے اپنی پوڑی پائیں اپنے گردوں پر بٹھائی ہوئی ہے کوئی بچہ یہاں گر رہا ہے اور شہید ہو رہا ہے کوئی وہاں بشارہ بیمار مر رہا ہے یہ ساری قربانیوں کے پیچھے ایک بخصت تھا ایسا ملک بنائیں جہاں ہم اسلامی ازادی حاصل کر سکیں آج چودہ اگست کو جو خوشی بنائی جاتی ہے جو بھنگڑا ڈالا جاتا ہے نوٹس سیکل کا سلنسل نکال کر اس میں آوازیں اور بہوکہ کام کیا جاتے ہیں آج اس پوڑے باپے سے پوچھ کے دیکھو جس کی آنکھوں میں آسو میں سوچتا ہے کیا میں نے اپنی قربانیاں اس لیے پیش کی تھی اپنی جوان پیٹیاں اس لیے قربان کی تھی میں نے اپنی بیوی اس لیے کوئی تھی کیا میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے شہید ہوا تھا تو ایسے پاکستان کے لیے ہم نے خود پیش کیا تھا آج یہ جشن بنانے والا مسلمان اس نے سوچ رہے کہ ہمارے کامری میں جو نعرہ لگایا تھا پاکستان کا وضلہ کیا لا ارہا ایلاللہ جو انہوں نے اس کام کے لیے نعرہ لگایا تھا کیا آج وہ نعرہ پاکستان میں موجود ہے کیا ہماری حکومتیں ازاد ہیں کیا ہماری عوام ازاد ہے میرا وہ بھار جہاں میں رہتوں جس کا میں مالک ہوں کیا میرا گھر ازاد ہے آپ نے پانچ سے فٹ کم پردے تھو تمہارا یہ جسم تمہیں گواہی دے گا کہ کہنے تو تم کیا کہ تم ازاد ہو مگر تم ازاد نہیں ہو فکری طور پر غلام لباس غلاموں والا سہرہ غلاموں والا سوچ غلاموں والی گھر کا ڈیزائر غلاموں والا آج میرے گھر میں مسلمان ما اپنے بچے کو تحصیب سکھاتی ہے تو ازاد مسلمان کی نہیں اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سنت رمزی کی روایت ہے من تشبہ بے غیرنا فلیسہ منہ جو مسلمانوں کو شوڑ کر کسی اور کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اگلے الفاظ کیا ہے تعلقات جو ہمارے خیر کی مسلمانوں کے علاوہ کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے آگے کیا کہا وَلَا تَشَبَّهُ پِرْ يَهُودِ وَلَا قِنْ نَصَارَ اے میری امت کے لوگوں یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار نہ کرنا شہرہ ان جیسا نہ بنانا حجامتیں ان جیسی نہ بنانا شہرہ تمہارا مسلمانوں جیسا ہو ان جیسا نہیں بنانا آگے کیا کہا فَإِنَّا تَسْلِيمَ الْيَهُودِ اشارةٌ دِلْعَصَابِ اسی حریص میں فرمایا جس نے ہمارے غیر کی مشابہت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے آگے کیا کہا یہودی سلام کیسے کرتے ہیں کہتے ہیں یہودی اگریوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں تم نے یہ نہیں اپنا آج میں کسی کے پاس سے گدرتا ہوا پڑا لکھا مسلمان جو سمجھتا ہے مجھ سے زیادہ اقل مند کوئی نہیں ہے اللہ کے ربے نے فرمایا یا کہتھو اکٹھی حدیث ہے جس نے ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں ہے یہودی اگریوں کے اشارے سلام کرتے ہیں یہ ساتھ گزرد ہوئے اگریوں کے ساتھ اشارہ کرنے والا مسلمان سوچیں وہ کس کی مشابہت اختیار کرتا ہے لا شعوری طور پر یہ غلاموں کی زندگی مصر کر رہے ہیں وَإِنَّا تَسْلِيمًا وَإِنَّا تَسْلِيمًا نَصَارَوْا الْإِشَارَةُ اس کو مائے بائے کر دو وہ معصوم سے بچہ ہاتھ ہلا کر مائے بائے کر رہا ہے اللہ کی قسم تحظیم کس کی ہے آج مسلمان ماں جو کہتی میں آزاد ہوں میرے آقابر نے خون پیش کیا تھا آزادی کے لیے آئے اپنے گھر میں غلامی سکھا رہی ہے کیا فرق پڑتا اسے میرے پیارے کوئی امپر اکٹھی حدیث میں منع کر رہے ہیں ہاتھ کے اشارے سے سلام مت کرو یہ عیسائیوں کا سلام ہے اور میں فخر کرتے ہوئے آج ہاتھ کے اشارے سے سلام سکھاتا ہوں کہ میں آزاد ہوں اللہ کی قسم مسلمان کاملوں کے نظام سے آزاد ہے اور اللہ کا غلام ہے دنیا کو مومن کا قیم خانہ کیوں کہا ہے سجنل مومن کیوں ہے کہ اللہ کی یہ زمین ہے ہم اللہ کے پاپاں دیں جس طرح کہ کوئی قیدی اپنی مرضی سے زندگی بسند نہیں کر سکتا لباس ہو پہنے گا جو اس کو جیب والے پہنائیں گے اجامتوں جیسی ہوگی یہ دنیا اللہ کی ہم اللہ کے غلام ہیں عباد اللہ ہیں عباد الرحمن ہیں ہم کافروں کے عباد نہیں ہیں اب کا معنی غلام ہوتا ہے ہم غلام اللہ ہیں اللہ کی غلام ہیں آج ہمیں کافروں کا غلام بنایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم فرمایا مسلمان مسلمان سے ملتا ہے اذا لقیتہو فسلم آلہی ہے تو اپنے بھائی کو مسلمان کو ملے تو اس کو السلام علیکم کہے چاہ جسم سے ملے چاہ بالقلام بالمشافہ یا بالقلام جیسے بھی تم اس سے ملو اس کو السلام علیکم کہو مسلمان کی تحضیب السلام علیکم کہنا ہے آج ہم فخر بات سوچ کرتے ہیں جسی جو ملتے ہیں فون ملاتے ہیں تو السلام علیکم کی بجائے ہیلو کہہ کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ پڑھا رکھا مسلمان ہو بھئی کیا دیری تحضیب ہیلو کہنا تھا کیا تو ہائی بھائی بھلا مسلمان ہے ازا نقیتہو فصلیم علیہ ازاد بننا شاہد ہو تو پھر مسلمانوں کا خلچہ اپنا ہو تمتل و تحضیب مسلمانوں کی وہ السلام علیکم کہنا ہے میرا بچہ میرے بھر میں رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ اوپر کے بال چھوڑ دی جائے اور یہاں سے چھوٹے کروا دی جائے جسو عربی میں قضا انہوں کہتے ہیں اور سننے ابھی تعبود میں یہ یہودیوں کی علامت ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قضا ہے پیارے پیغمبر نے قضا سے منع فرمایا اوپر کے بعد چھوڑ دیئے دیجے والے چھوٹے کروا دیئے یا موٹ دیئے یہ یہودیوں کی علامت ہے آج میرے بچے حجامت بنواتے ہیں تو یہودیوں والی مسلمانوں کا بڑا فیسر ہو وہ پوریسمن ہو وہ فوجی ہو وہ اس پر کوئی فرض کیا گیا ہے کہ تُو نے ایسی حجامت کروانی ہے تحضید مسلمانوں والی لا الہ کی بنیاد پاکستانی ہے تو قلصہ مسلمانوں کونہ شاہیے یہ اوپر کے بعد چھوڑ دینا دیجے والے مڑوا دینا یہ یہودیوں کی علامت ہے جو آج میرے دھر میں موجود ہے اپنے بچے پر لے کے جاتا ہوں نائی کے پاس لے کے جاتا ہوں کہتا ہوں پیانا کر بنا دو کیا فرق پڑتا ہے اس سے وہ تمہیں منام بنانا چاہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کافر مال مست کرتا ہے پیسے مسلمانوں پر لگاتا ہے لیسکو سبیر اللہ تاکہ سبیر اللہ سے روک سکے اسلام سے روک سکے مسلمانوں کی تحصیب اسے چھیل سکے چہرہ مسلمانوں والے اللہ کا شکر ہے مسلمان ہوں مسلمان کے بھار میں پیدا ہوا ہوں والدین نے کلمہ بڑھا تھا بڑھا ہے مسلمان ہوں صرف زمان کے کہنے سے وہ مسلمان نہیں ہوتا انساء احبے ظاہر سے پہشانا جاتا ہے اس کا بات ہے جتنا بھی اکشاہ ہو اس کا بات ہے اللہ کے ساتھ اکشا ہے تب بھی اللہ کے ساتھ برا ہے تو تب بھی اللہ کے ساتھ نہ کومو بے ظاہرے ہمیں انسان کی ظاہر شکل پر فیصلہ کرنے والے عدد عمر میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے فیصلہ ظاہر کا ہے آج میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں اپنے کھڑی اپنے بازو پر بندی کھڑی اور مبائل پر سننے والی تاریخ دیکھو وہ تاریخ کیا مسلمانوں کی تاریخ ہے شبال کیا کیا تاریخ ہے پوچھنا پڑتا ہے اخبار دیکھنی پڑتی ہے مسلمانوں کا اپنا گلجل تھا اپنی تحصیب کی اپنے مہینے محرم سفر ربیو اللہ پر تھے وہ ختم ہو گئے آج مسلمانوں پر تاریخ شدتی ہے تو کعفروں کی عیسائیوں کی مہینے شدتی ہے تو کعفروں کے عزاب زیادی کا مانا کعفروں کی مشابہت نہیں ہے پاکستان کو عزاب بنانا شاہر تو کعفروں کے افکار سے عزاب کرو ان کی تحظیم سے عزاب کرو اسلامی کلچر پیلا کرو تمہارے گھر میں تمہارا بچہ اس کی موت ہے اسلام پر وہ نظر آئی کہ مسلمان کا بچہ ہے جنوری سے ہمارا سال سٹارٹ ہوتا ہے اور پہلی رات نیو ہیپی ائر ناٹ کے نام سے منائی جائے اور پہلا نے نیو ہیپی ائر ڈے کے نام سے منائی جائے تو یہ تحظیم مسلمانوں کی ہے جیسے نیو یورک میں آج وہ دل منائی جاتا اور رات منائی جاتی ہے پاکستان میں آج وہ منائی جاتی ہے یہ آزادی ہے یہ تو تم کہتے ہو کعفروں کا نیا سال شروع ہوا جیسے وہ جسر مناتے ہیں آج مسلمان ان کے جسر میں شامل ہو کر ان کی بشاہ بہت اختیار کر رہا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو بہت سخت باتیں ہمارا ذہن غلام بات چکا ہے ہم غلامی کو پسند کر چکے ہیں اس لیے آزادی کی بات کرنا ہمیں دکھ محسوس ہوتا ہے یہ تو رجلٹ بان ہے انتہار پسندی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی تشریف لائے لباس انہوں نے پہنا ہوا سافرانی رنگ کا اتنا سچا صحابی اور اتنا اچھا صحابی سارے صحابہ میں اس صحابی سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا عبادت میں سب سے زیادہ معروف کون تھے عبداللہ بن عمر بن عاصر صحابی سب صحابہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزگو آتا ہوا چہرہ اس پر غصے کے اثار نمائے ہونا شروع ہو گئے کیوں لباس پہنا ہے زاہرانی رنگ کا کہا امو کا اب ارب کا محالہ عبداللہ تیری مانے تمہیں حکم دیا ہے یہ لباس پہنے کیوں پہنے یہ رباس عنا آلہ میں زیاد کفار فلا تلبسہ عبداللہ یہ لباس کابروں کا ہے یہ رنگ کابروں کا ہے فلا تلبسہ یہ لباس تُو نے پہنے نہیں ہے اللہ کی ربی تو قساد نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی مسلمان اس کے جسم پر لباس کابروں کا ہو رنگ کابروں کا ہو کہنے کہ یا رسول اللہ یہ رنگ تبدیل کیا جا سکتا ہے میں گھر جاؤں گا اس کو کچھ اور رنگ میں تبدیل کرنوں گا عبداللہ تُو نے اس لباس کو دھو کر رنگ بھی شائعی کرنا پیارے پر کی منشا یہ ہے آپ کی برضی یہ ہے آپ کی خرش یہ ہے کہ اس لباس کو دونے آگ لگا دی چلانا چلانا صحیح مسلم کی حریظ ہے آپ کیا کہیں پیارے پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتحاب سبھی سکھائی ہے یہ اسلام کا دیماء ہے اسلام کریں مسلمانوں میں پیارے پر کرنا چاہتے کہ لباس کو آرد بلکہ تو نے اس نباس کو جلانا ہے آگ لگانی ہے کابلوں کی تحضیم کو جل جل دیکھنا چاہتا ہوں جل بھی مسلمانوں میں غلامی کی بات ہوں گی فروری آئے گا کوئی شودہ فروری کو پاکستان بھر میں بلین ٹائنڈ ڈے منایا جائے گا کس کی تحضیم مسلمانوں کی دنیا کے بدنام ترین عاشقوں کا در منانے مارا کہ مسلمان سوچے کیا فکری طور پر یہ آداد ہے پاکستان میں پورے پاکستان میں نایاب ہو جاتے ہارڈ شیپ کے پھول منای جاتے ہیں گھروں میں لٹکای جاتے ایک جسے کو دیئے جاتا ہے اور جو وقہ دینگار بیوی کے ساتھ اظہار کرتا وہ تو جائز ہے بھئی تم محبت کر رہے ہو بیوی کے ساتھ اظہار کر رہے ہو تو وہ بھی کافر کے کلزر سے اسلام میں تمہیں کوئی طریقہ نہیں دسمبر تک تم کرسمس دیر تک مناتے چاہوگے کچھ پتا نہیں چلے گا بھائی اللہ نے آپ کو ازار پیدا کیا ہے پیارے 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 ہم آتے ہیں گھر میں پیدا ہونے بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین بھی اس کو غلام بناتے ہیں کوئی یہودی بنا دیتا ہے کوئی پیدا ہوا تھا مسلمان پیدا ہوا تھا وہ مسلمان بننا شاہتا تھا مسلمان بچہ تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمہارے گھر میں اسلامی کلزر ہو تاکہ بچہ اس کے مطابق زندگی بسر کر کے اپنے آپ کو سچا مسلمان بنا سکے موسیٰ علیہ صلی اللہ اسلام نے جا دعوت پیش کی زراؤں سے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کو معبود مانو اور بنو اس سے اس کو آزادی دو اور ہمارا کیا رہ مانو ہم تمہارید نبی بنا کے بھیجے گئے کیا کہا اس نے قَالُوا أَنُؤْمِنُوا لِبَشَرَئِنِ مِثْرِنَا رَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ہم ایسے تو شخصوں کی بات مال لیں موسیٰ و حارون علیہ السلام کی بات مال لیں جن کی قوم ہماری غلام غلاموں کی بات مال لیں آج مسلمان کسی یہودی عیسائی کو اسلم اسلم کہہ کر پیارے پر نمبر لیٹر لکھتے چھے کافروں کی طرف یہودی عیسائی کی طرف بڑے بڑے کیسے رو کس طرح ان کی طرف خط لکھا اسلم تسلم مسلمان ہو جو سرنڈر ہو جو اسلام کو قبول کر لو تسلم بچ جاؤ گے آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا کوئی ایسا ہے جو کسی قابل کو امریکہ کو لیٹر لکھے برطانیہ کو لیٹر لکھے ہندوستان کے موضی کو لیٹر لکھے اور کہے اسلم تسلم مسلمان ہو جاؤ بس جاؤ گے تمہارے علاقے تمہارے پاس رہیں گے تم ہمارے دینی بھائی بن جاؤ مسلمان بن جاؤ ہر لیٹر لکھو تو آگے سے کیا جواب آئے گا غلاموں کی بات مان لیں جس طرح ان غلاموں کی بات مان لیں تم مجھے لیٹر لکھے دو جواب یہی آئے گا کہ کیا غلاموں نے ہمیں لیٹر لکھنا شروع کر دیا جو ہم سے کرزا مانتے ہیں ہم سے بھیگ مانتے ہیں اللہ کی قسم جس مسلمان میں جہاد کی برکت کی ویسے کابر سے جزیہ مشہور کرنا تھا جن یہودی حتی یعق جزیہ خوران نے کہا تھا مسلمانوں جہاد کروگے ان کابروں کی مقابلے میں نکلوگے کہ سارے یہودی حسائی لائنے لگا کر تمہیں جزیہ دیں گے سریل اور سواہ ہو کر رہیں گے جن یہودی حسائیوں نے ہمیں جزیہ لینا تھا آج وہ ہمیں کرز جو ہم بھیگ کے طور پر لے رہے ہیں آج وہ ہم پر حساند کرتے ہیں ہمیں جزیہ لینا تھا آج بھیگ لے رہے ہیں وجہ ایک ہی ہے کہ مسلمان نے حقیقی آزادی کو سمجھا نہیں ہے اور غلاموں جیسے اندرین بسل کی تحضیم کی نظام کا سسٹم اس کا اور جو بندہ جو جماع مسلمانوں میں آزادی فکر کی بات کرے ان میں شعور پیدا کرے ان کو اگر وہ جماعت دعویٰ کے نام سے ہو حافظ پروفیسر محمد سید حافظ اللہ تعالی کا نام ہو پوری دنیا میں آج ہو دعشت گرد بنا دیا گیا ازادی حقیقی ازادی کی دعویٰ لینے شخص ان کو دعشت گرد نظر آتا ہے اور یہی بات کو فیرون نے کہی دی ان کے ساتھیوں نے کہا آپ موسیٰ اور اس کے بھائی اور اس کی قوم کو چھوڑے لیوک سے دو قرآن نے پیار کیا کہ فیرون نے اس کے حوال کو نے کہا موسیٰ یہ دعشت کرتے ہیں یہ دنیا میں فساد بچاتا ہے قرآن نے بتا لیا کہ صحیح بات کرنے مارے بلو فساد دی اور دیشت کہیں گے پر میں موسیٰ کا اسے ساتھ دینا تھا ایسے یہ دعویٰ دینے بات ہوگا ساتھ دینا پڑے گا جو مسلمانوں میں آزادی پیدا کرنا چاہتے جو شعور پیدا کرنا چاہتے آج کیا میں ذہنی طور پر آزاد ہوں لارد مکالے کا دیوار سسم آف لیا گیا اور وہی اللہ نے ناظر کی تھی جس کو اللہ نے روحا کہا تھا آج مسلمانوں میں مفقود ہو گئی انگلیس کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لے گا سائنس کی کتابیں اس کو آتی ہیں پر قرآن مجھ نہ پڑھ نہ آتا ہے نہ اس کا ترجمہ آتا ہے یہ کیا بلامی ہے اس کو استعمار کہتے ہیں استعمار کے کافر کا کسی علاقے میں ایسے قابل ہونا کہ اپنی تحصیم و تبدل کو سیاست کو سکاف کو مسلمانوں پر اس نامز کر دیں کہ مسلمان اپنی تحصیم بھول جائیں پیدا ہوگا بچہ پیدا ہوگا تو مسلمان کی کوئی اپنی سمت نہیں ہے اسلام اس کا طریقہ کیا بتائے ایک سال کا ہوگیا ہے تو سال گرہ بنانا تو اس کو یاد ہے پھر یہ یاد نہیں کہ بچے کے عمر سات سال ہوگی ہے اسلام نے مسلمان کو ازاد بنانے کے لئے کا تھا اس بچے کو نمازی بننا چاہیے سات سال سے دیکھ دس سال رکھ اس بچے کو دونے نمازی بنانا ہے اسلام کی تحریف تو یہ تھی عزاد مسلمان دیکھتا ہے میرا بچہ کیسے لاد ہوگا یہ میرا بچہ مسلمان کہا ہوا تھا میں نے اس کو یہودی عیسائی بجوزی یا کوئی اور کا سیم بدے نہیں اس کو شادی بیار کا باقع ہوگا وہ کس کس ہوگا ہندو کا گانا سیرہ پاندہ ہوگا آج پر سوری پگری ہوگی سر پر قرآن کے سائے میں بیٹی بیٹی رہے کس کی تحریم ہے یہ ساری غلامی کی علامت ہیں جو مسلمان آیا سمجھ نیرا اللہ ماتے بذکرو ادعا تم قلیل مسلم را خون پی لڑ رہو تم کمزور تھے کبھی مکہ میں کبھی ہندوستان میں اللہ خلال تمہیں مدینہ کبھی پاکستان مدینہ کی در ہجرت ہوئی تھی تو اسلام کی خاطر لا الہ اطلاع کی خاطر اور ہجرت ہندوستان جو ہندوستان سے ہجرت کر کہ ہم پاکستان آئے اس کے پیشے بھی مقص لا الہ تھا اللہ خبراتے ہیں یہ کافر تم پر پیسہ سرس کریں گے تمہیں اپنے جیسا بنائیں گے وَبْتُ لَوْ تَقْفُرُونَ كَمَا 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 وَتَقُونَ سَوَا قرآن نے بتایا مسلمانوں یہ تم پر مال سرس کریں گے ایڈوکیشن کے نام سے ہیلتھ کے نام سے کئی دوسرے ناموں سے تمہارے ملکو منٹری ڈالیں گے اور تمہیں اپنے جیسا بنائیں گے وَبْتُ لَوْ تَقْفُرُونَ كَمَا كَمَا كَفَرُ وَتَقُونَ سَوَا یہ کافر چاہتے ہیں جیسے وہ کافر ہے نا اس طرح کہ کافر تمہیں بھی بنائیں تمہیں اپنے جیسا کافر بنائیں وَتَقُونَ سَوَا کہ تم سب برابر ہو ایک جیسے شکلوں سے سب بھی جیسے ہوں فرام کہتا ہے یہ کافر مال خرص کرے گا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ يُنْفِقُونَ مُوَالَهُ لِيَسْتُ وَالسَّبِيلِ اللَّهُ تمہیں غلام بنانے کے لئے اللہ کے راستے سے روکنے کے لئے اسلام سے روکنے کے لئے یہ مال خرص کریں گے خُدُّو لَوْتَقْفُرُونَ اللہ فرماتے جتنی ان میں طاقت ہے وہ پوری طاقت صرف کر کے مسلسل تم سے جنگ کریں گے مسلسل تم سے لڑائی کریں گے مسلسل تم پر پبندی لگائیں گے مسلسل تمہیں چھکڑیں گے اس وقت تم سے لڑائی کریں گے حَتَّا يَرُدُو کُم دینے کو جب تب تمہیں تمہارے اسلام سے کھینچ کر وہ اپنے جس نہ بنا لے حافظ محمد صعید حافظ اللہ تعالی آج پوری دنیا کو اس لیے خطرہ مصور ہو رہا ہے کہ آج مسلمانوں کو سچا مسلمان بنانا چاہتا ہے پاکستان نظریہ پاکستان کی بنیاد پر بنا تھا وہ نظریہ سکھا رہا ہے مسلمان کو بتا رہا کہ کیسا مسلمان تھا کیسا بن گیا کیسے تم نے لوٹنا ہے یہ اللہ کے اللہ کے لیے لوٹانے والا اور اس کی دعوت پیش کرنے والا شخص پوری دنیا کے لیے تحصیل کرنی کا نظام ہے اور وہ کے لیے نشان بنا ہوئے اور انشاء ہم اس پر کرتے ہیں اس لیے یہ یہی اللہ تعالی کی طرف سے دعوت تھی اللہ نے امیاد اس لیے پیجاتا ہو پوری دنیا میں کوئی قصور ثابت کر سکے جرم پیش کر سکے ملی مسلم ری 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 ہوگی کیوں قصور کیس کا کہ جب یہ قومت میں آئیں گے تو اسلام کی بات پہلے کر رہے ہیں پھر قوت کے ساتھ کریں مسلمانوں میں نگی کا حکم دینا نماز قائم کروانا دین کی بات کرنا اسلام کی بات کرنا یہ خطر ہے اور یہ آزادی کی جنگ ابھی تک ہم ذہنی طور غلام ہیں یہ میرا پانچ شہرہ دیکھیں غلام جیسر غلام جیسر اور دیں اپنی دھمیں دیکھیں غلام جیسی چہرہ بے پردے والا بے پرد غلام والا لباس تنگ کافروں کی تحضیم جو ہم نے ڈیزائن کافروں کی طرف سے آگئے آج لباس کا وہ ڈیزائن بنانا ہے میرے گھر کا کمپورٹ بیسا ہونا چاہیے جو برطانوی سسٹم کا ہے برطانوی علاقے جیسر آزاد ہوں آج جب سمجھے ہیں کہ آپ آزاد تمہارے خرم نیٹی تا غلامی آس کی ہے تمہارے درمون تا غلامی آس کی ہے اور میں جسر منا تو کہ میں مسلمان آزاد ہوں اپنا شہرہ مسلمانوں والا بنائیں ہجامت مسلمانوں والی رباس مسلمانوں والا تحضیم وقت مسلمانوں والی تمہارا بچہ نظر آئے کہ یہ مسلمان کہ میرا بچہ جب اللہ کے سامنے جائے گا تو مسلمان ہے کافر کوئی اتنی تخریف ہے اس کی بنیادی وجہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے مسلمانوں تم یہودیوں سے رڑائی کروگے کتار کروگے چن چن کے یہودیوں کو ماروگے حتیٰ کہ وہ یہودی دور سے آتے مسلمان کو دیکھے گا تو درخت کے مجھے چھپتا ہے کسی پتھر کے مجھے چھپے گا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے یہودی مسلمان کو دیکھ درخت کے مجھے شکر ہے اسے کیا ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان شکل سے پہت جانا جائے گا کہ مسلمان آرہ آج اللہ کا شکر ہے دور سے کھڑا کہتے ہیں یہ بندہ جماعت و دعویٰ کا بندہ ہے اس کی داری بتاتی کہ جماعت و دعویٰ کا بندہ ہے اس کی شلوار تحظیم ہے آج اس لحیل کے پارلیمنٹ میں ہمارے اقابلی تصویریں اس لیے لگائی جاتی کیونکہ وہ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا خطرہ ہمیں ہے یہ ازادی کی جنگ لڑنے پاکستان کو کعابوں کے سسٹم سے نظام حکومت سے نظام سیاست سے ازادی درمانا چاہتے ہیں اسلام جو پوری دنیا میں عمل کا ضامر ہے وہ اسلام لڑنا چاہتے ہیں دور سے دیکھے گا کہ مسلمان آرہا مسلمان کو دیکھ چھپ جائے گا آئے دس بندے جا رہے ہیں ان کے ساتھ سندھ میں بہت میں نے دیکھا ہے کہ ہندوست آپ جائیں سندھ میں تو پتر ہی چلتا ہے یہ سامنے یہ بندہ آپ کے آرہے ہیں یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہیں کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں آئے دس بندے جا رہے ہیں ان میں سے پانچ آر مسلمان ہوں دو تین عیسائی ہوں دو تین ہدو کسی کوئی اپنی ذاتی پہشان نہیں وہ دور سے پہشان جائے گا مسلمان جا رہا ہے اور مجاہد ہوگا اللہ کے ربی نے فرمایا کہ وہ درخ اس مسلمان کو آواز دے گا وہ پتر مسلمان کو آواز دے گا یاد اور اس کو قتل کرے گا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شکل سے پہشانا جائے گا مسلمان ہے اور شکل سے پہشانا جائے گا کہ مجاہد ہے آج یہ موم باتیں ہماری دعوت میں شامل ہیں مسلمان کو سچا مسلمان بنانا اللہ کا غلام اور پوری دنیا کی نظام سے آزاد مسلمان بنانا اور کریم صلی اللہ صلی اللہ کی دابت کا نتیجہ ہے اور یہ آزادی کی آلامت ہے اللہ مسلمان کو دیکھ عمل کرنے والوں کو خلاف کی را دیں گے دین اسلام کو غالب کریں گے والا یبدل اللہ کے سارے خوف کو ختم کر اسلام کو جب نافذ کریں گے دلخاطر عمل ہی عمل ہوگا اپنے پانچ سی فر قد پر اسلام نافذ کریں ایک چیز سے مسلمان نظر آئے پھر آپ کا کھر وہ مسلمان وں خدم پیش پیش کر گھریبوں عزیزیں میں اس حقیقی آزادی کو نابد کرنے کی تو نسی فرمائے سبحانک اللہ رحم دیت شب اللہ رحم اسلام